بسم اللہ الرحمن الرحیم جانور دودھ اتنا کم کر لیتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا علاج کریں کہ دوبارہ اس جانور کا دودھ اپنی اصل کپیسٹری میں واپس آ جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے نسخے بتانے لگے ہیں جن کے استعمال سے ایک تو آپ کا جانور اچھی طرح دانہ چارہ کھانے لگ جائے گا اور دوسرا اس کا دودھ بھی بہت بڑھ جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے نسخوں کی طرف بڑھیں میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو پہلا جو نسخہ ہے یہ ان جانور کے لیے ہے جن کو ہم بخار یا کسی اور بیماری کی وجہ سے جب انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹر ہوتا ہے ایسے جانور کے لیے آپ نے پانچ پھلیاں لیسن کی لے لینی ہے اور ساتھ ہی دس گرام کالی مرچیں لے لینی ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ نے گرم پانی میں ڈال کر رکھ دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک پانی میں ڈبو کر رکھنا ہے اس کے بعد انہیں پانی سے نکال کر پیس کر لینا ہے اور پھر آٹا کی پیڑی بنا کر اس میں ان چیزوں کو مکس کر کے جانور کو کھلا دینا ہے صرف ایک دفعہ دینے سے ہی انشاءاللہ آپ کا جانور فٹ ہو جائے گا اور اپنی غذا بحال کر لے گا تاہم اگر جانور پوری طرح نہ کھا پی رہا ہو تو آپ جن اس کا دوسری دفعہ بھی چار پانچ دنوں بعد دے سکتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کا جانور اچھی طرح دانہ چارہ کھانے لگ جائے گا اور اس کا دودھ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ اپنی فل کپیسٹی میں واپس آ جائے گا اب دوستو چلتے ہیں دوسری نفسکہ کی طرف دوستو دوسرا طریقہ ایسے جانوروں کے لیے بہت مفید ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے اپھارہ کے مرض میں مرتلاہ ہو کر کھانا پینا چھوڑ جاتے ہیں ایسے جانور کے لیے آپ نے دس عدد پان کے پتے لینے ہیں اور تقریباً دس گرام زیرہ لے لینا ہے اور تس گرام کے لگ بھاگی لیسن لینا ہے کچھ ٹیم پانی میں بھگو کر رکھ لینا ہے اور پھر ان کو پیس کر ساتھ گندم کا آٹا ملا کر پیڑی بنا لینی ہے اور جانور کو کھلا دینی ہے امید تو یہی ہے کہ ایک دفعہ ہی اس نسخے کے استعمال سے آپ کا جانور کھانے پینے لگ جائے گا تاہم کسی قسم کی کمی کی صورت میں یہ نسخہ لگتار دو دنوں تک استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا جانور خوب کھائے پیے گا اور اپنا دودھ بھی بڑھا لے گا اور اس کا ہیوانہ بھی بہت بڑے سائز کا ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ